اگر مسجد قریب ہو اور ازان کی آواز آتی ہو لیکن نماز گھر میں پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے اور اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہو تو گھر میں پڑھنا کیسا ہے اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہے تو پھر گھر میں ہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور اگر اور کوئی مقتدی نہیں ہے تو اپنی بیوی بچوں کو مقتدی بنا کر جماعت کی جائے تو یہ تو جب ہے جب مسجد میں جماعت نکل چکی ہو لیکن یہ بات اور اس کو پھر عادت بنانا کہ گر ہی میں نماز پڑھی جائے اور مسجد کی جماعت سے بلکل محرومی ہو تو یہ انتہائی محرومی اور شقاوت اور بدبختی کی بات ہے اور ایسے شخص کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت ارشادات ہیں ابو دعوت کے ایک روایت ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار یہ خیال اٹھتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو کہہ کر لکڑیا جمع کراؤنسیا اور ایسے لوگوں کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دو جو بغیر عذر کے جماعت سے غائب رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائے میں جو رعوف الرحیم ہے جن سے زیادہ رحمت والی کوئی ہستی انسانوں میں نہیں ہو سکتی ان کے ایسے شخص کے لئے اتنے سخت جذبات ہے کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے گھر سمیت تو یہ کتنی بہت بڑی برائی ہو سکتی ہے اور ایک دوسری روایت میں عوبی ابو دعود ہی کی حدیث ہے کہ آپ کیلئے اللہ کی طرف سے نماز کا حکم ہے پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہے جماعت سے پڑھنے کا اور یہ آپ کی نبی کی سنت ہے اگر تم یہ سنت مسلسل چولتے رہو گے اس کو اپنی عادت بناو گے تو یہ معاملہ کفر پر بھی منتج ہو سکتا ہے تو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے تو ایسا بالکل جائز نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جماعت کو بعض فقہ واجب قرار دیتے اور واجب کا مطلب فرض ہے اور فرض کا مطلب اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے تو اگر کوئی آزان سن لے اور مسجد بھی قریب ہو کوئی عذر بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جاتا تو یہ شخص انتہائی محروم ہے اور اس محرومی سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے